موسیقی ورلڈ نیوز کے سپانسر ہیں سواغت ادھک لیسن اور مسالے ہنڈر پرسنٹ پیور اینڈ ہائیجنیک اسلام علیکم آدھاب میں ہوں خلیر فرہاد ورلڈ نیوز کے شروعات کرتے ہیں ہیڈلائنز سے سویڈن کے بعد ایک اور مغربی ملک ڈنمارک میں قرآن کریم کو پاؤں تلے روندہ گیا پرماظراللہ نظراتیش کر دیا گیا کروڑوں مسلمانوں میں غم وہ قصے کی لہر ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ قامنائی نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی اجازت دینے والے سویڈن کو کیا قبردہ کہا ایسا کر کے مسلم دنیا سے سویڈن نے چھیر دی ہے جان افغانستان میں شدید بارش کے بعد آئے سہلاب نے لے لی اکتیس لوگوں کی جان دارالحکومت کابل غزنی اور صبح میدان وردک میں ہوئی ہیں سب سے زیادہ مواتے گین وافی مسجد معاملے میں سپریم کورٹ کی بڑی ہدایت 26 جولائی 5 بجے تک آرکیالوجیکل سروے پر لگائی ہے روک منیپور میں پھر شروع ہوا وائلنس اب چورا چاند کا تربونگ بازار بنا نشانہ ہتھیاروں سے لحظ بدماشوں نے خالی پڑے گھروں اور اسکولوں میں لگا دیا اور پی ایم موڈی سے پارلیمنٹ میں منیپور معاملے پر بیان دینے کا مطالبہ سنجے سنگھ کو پڑا مہنگا پورے مانسون سیشن کے لیے آپ لیڈر کو کیا گیا سسپنٹ انڈیا کا پارلیمنٹ آہاتے میں مظاہرہ یہ تیہر لائنس بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کی جانے سویڈن کے بعد ایک اور مغرب ملک ڈینمارک میں قرآن کی بے حرمتی کا گھناونا کام کیا گیا ہے ڈینج دارالحکومت کوپنہگن میں قرآن گریم کی بے حرمتی کرنے کا یہ واقعہ ڈینمارک کے اسلام مقالف اور کٹر قوم پرست نامی ایک مختصر سے گروپ کے ارکان کی جانب سے کیا گیا اس گروپ کے ارکان نے کوپنہگن میں واقع عراق کے سفارت قانے کی سامنے قرآن گریم کو نظر آتیش کیا اسلام مقالف بینر اٹھاتے ہوئے دین اسلام کی تحقیر پر مبنی نعرے لگانے والے اس گروپ کے ارکان نے عراقی پرچم اور قرآن کریم کو زمین پر پھینکتے ہوئے ان پر پاؤں رکھے اور دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کی دلازارے کی بعد ازم قرآن مجید کو نظر آتیش کرنے والے اشتیال انگیز گروہ نے ان لمحات کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا اس گروہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ حرکت سویڈن کے عراق میں سفارت قانے پر حملے کے احتجاج میں کیا ہے اس دنویان ایران کی روحانی پیشوہ آیت اللہ قامنائی نے کہا ہے کہ سویڈن نے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کی حمایت کر کے مسلم دنیا سے جنگ چھڑ دیا ہے درائی کے مطابق آیت اللہ علی قامنائی نے کہا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کو کھلی اجازت اور تحفظ فراہم کر کے سویڈن نے مسلم دنیا میں اپنے لئے نفرت اور دشمنی کی چذبات پیدا کر دیا ہیں انہوں نے قبردار بھی کیا کہ قرآن کی بے حرمتی اور ان کی حمایت کرنے والے وہ سخت ترین سزا کے مستحق ہیں قابل سیونی فوج نے مسجد الرقصہ کی سہنوں پر دھوا بول دیا بات اضافہ یہودی آبادکاروں کی بڑی تعداد نے اسرائیلی پولیس اور فوج کی فول پروف سیکیورٹی میں مسجد اقصہ پر دھوا بولا مقامی ذرا نے بتایا کہ کلیت وار کو علیہ السبھا قابض فورسز کی فول پروف سیکیورٹی میں یہودی آبادکاروں نے مسجد کے سہنوں میں دھوا بولا اور جگہ جگہ پھیل گئے اس دوران انہوں نے اسرائیلی فوج کی فول پروف سیکیورٹی میں شدید نعر بازی بھی کیے اسرائیلی فوج نے مغبوضہ مغرب کنارے کے علاقے بیت اللہم اور جنین سے پانچ فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے درائے کے مطابق اسرائیلی فوج نے پانچ فلسطینی نوجوانوں کو بیت اللہم کے مشورق میں ابیاد کے علاقے میں ان کے گھروں پر چھاپے اور تلاشی کی کارروائیوں کے بعد گرفتار کیا جبکہ جنین کے جنوب مغرب میں واقع قضبے یابت سے دونوں جوانوں کو ان کے رشیداروں کے گھروں پر چھاپا مارنے اور تلاشی لینے کے بعد تصادم شروع ہونے کے دوران گرفتار کیا اس دوران قبر ہے کہ فلسطینی مزہ احمدکاروں نے اسرائیلی واش ٹاور کو آگ لگا دی وہیں بعض فلسطینی راقوں میں اسرائیلی فورسز اور فلسطینی مزہ احمدکاروں کے درمیان چھڑپے ہوئی ہیں جس میں متعدد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں موسیقی 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 آزربائی جان کی صدر الہام علیوف کا کہنا ہے کہ آزربائی جان اور ترکیہ دونوں آنے والے سالوں میں نہ صرف قطعے بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنے اثر و رسوخ میں نمائیاں اضافہ کریں گے آزربائی جانی صدر الہام علیوف نے بالائی کارباغ کے علاقے سوشا میں منعقد ایک فورم سے قطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترکیہ عالمی اور علاقہ دونوں مسائل کے حل میں ایک اہم کردار عدا کرتا ہے آزربائی جان ترکیہ کی پولیسی کو سراحتا ہے جس کا مقصد علاقہ استحکام اور سلامتی کو یقینی بنانا ہے ترکیہ کے صدر رجب طہب اردوان نے یوکرین کے صدر ولاد میر زلنسکی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ذرا کے مطابق زلنسکی کی قواہش پر ہونے والے اس بات چیت میں دونوں ممالک کے سربراہان نے بحر اسود اناج کوریڈور ایگریمنٹ کی توسیع کے معاملے میں تبادل قیال کیا صدر اردوان نے اس دوران کہا ہے کہ ترکیہ قیام امن کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے امریکہ کی جانب سے ساؤتھ کوریہ میں نیوکلئر سبمرین کی تیناتی کے باوجود نورتھ کوریہ نے نئے تجربے کے دوران متعدد کروز میزائل فائر کر دی ہے وہیں ساؤتھ کوریہ کے چیف آف آرمی سٹاف نے بیان دیا ہے کہ شمالی کوریہ نے کروز میزائل جزیرانوما کوریہ کے ویسٹ میں سمندر کی جانب فائر کیے اس سے پہلے شمالی کوریہ نے بودھ کو مختصر فاصلے تک مار کرنے والے دو میزائل فائر کیے تھے سودانی فوج نے اعلان کیا ہے کہ پورٹ سودان ائرپورٹ پر شہری ٹرانسپورٹ جہاز کے حادثے میں چار فوجیوں سمیت نو افراد ہلاک ہو گئے فوج نے ایک بیان میں کہا کہ تیارہ ٹیک آف کے دوران تکنیکی قرابی کی وجہ سے گر کر تباہ ہوا ایک بچہ اس حادث سے میں محفوظ رہا قابل ذکر ہے کہ مشرق سودان کا پورٹ سودان ائرپورٹ فوج اور ریپیٹ سپورٹ فورسز کے درمیان پندرہ اپریر سے جاری جنگ سے متاثر نہیں ہوا ہے افغانستان میں بارے سے آنے والے سہلاب سے قدستہ تین دن کے دوران اکتیس افراد ہلاک ہوئے ہیں متعدد افراد لا پتہ ہیں جن کے بارے میں قدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ منہدم ہونے والے گھروں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں افغانستان میں برسل اقتدار طالبان کی قدرتی آفات کی منسٹری کے ترجمان شفی اللہ الرحمی نے بتایا کہ سہلاب سے دارالحکمت کابل کے ساتھ ساتھ صبح میدان وردک اور غزنی متاثر ہوئے ہیں شفی اللہ الرحمی نے مزوید کہا کہ زیادہ ترہ مواد مغربی کابل اور صبح میدان وردک میں ہوئے ہیں خید اسمی خ organismائلی مسق流 آوند واستکراتauto رواند عاقبی درخام موچ دیور شویر اب اسمی ان طرح پلات رواند est جب کمار ہے ابentes موسیقی کینیڈا میں شدید بارش کے بعد سہلاب آ گیا ہے جس سے دو بچوں سمیت چار افراد کے لاپتہ ہونے کی قبر ہے رائل کینیڈین مانٹڈ پولیس نے بتایا کہ بچے ایک کار میں سوار تھے جو پانی میں ڈوب گئی تھی کار میں سوار دیکھر تین افراد خود کو بچانے میں کامیاب رہے ہیں پولیٹن میں وقت ہوا ہے ایک شوارٹ بریک کا جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم قبریں بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں مزید اہم قبریں والا نصی کے گیانواپی مسجد معاملے میں سپریم کورٹ سے مسلم فریق کی جانب سے جلد سماعت کی مانگ کی گئی ہے مسلم فریق نے کہا ہے کہ جمعہ کو اے ایسائی سروے کے حکم دیئے گئے ہمیں اپیل کرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا آج صبح سات بجے سے سروے شروع ہوا مسلم فریق نے سبھی درخواستوں پر ہو رہی سماعت پر روک لگانے کی بھی مانگ کی میڈیا ریپورٹ سے مطابق اس پر سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ دیتے ہوئے اے ایسائی کے سروے پر بودھ چھبیس جولائی شام پانچ بجے تک روک لگا دیا ہے اس دوران مسجد کمیٹی کو ہائی کورٹ جانے کا موقع دیا گیا دوسری جانیب یوپی حکومت کے وکیل تشار مہتا نے کہا کہ ایک ہفتے تک کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا تب تک یہ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں اس دوران اے ایسائی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مزید جانکاری تھی یہ کہاں سے جانکاری آئی ہے کہاں سے آئی ہے جانکاری کس نے عدی کرت کہایا کی روک لگ گئی ہے میں آپ کو سپسٹ کرنا چاہوں گا جو بھی سنوائی ہوئی ہے اس کا آدیش ابھی پراپت نہیں ہوا ہے اگر آدیش پراپت ہوگا کسی پرکار کی روک لگے گی تتکال اس کا پالن کرائے جائے گا اسائی کوئی بھی ایسا کارے نہیں کرے گی جو کسی بھی کوٹ کے وائلیشن میں ہو ابھی بھی جو کروائی چل رہی ہے وہ مانی نیائلیوں کے آدیش سے ہی چل رہی ہے اگر کوئی کاروائی رکھتی ہے وہ بھی مانی نیائلیوں کے آدیش سے رکے گی اگر کوئی بھی نردیش آتا ہے تو اس کا پالن کرائے جائے گا اسائی کے ادھکاریوں کوئی جانکاری ہیں وہ اپنے وکیلوں کے کونٹیکٹ میں ہیں بھارت سرکار کے وکیل بھی کوٹ میں موجود ہیں اگر کوئی بھی ادھکریت جانکاری ہوگی تتکال اور تتکال اس کا امپلیمنٹیشن کرائے جائے گا کسی نے یہ بھی افاؤڈ آنے کی کوشش کی تھی کہ کودال کے مادیم سے کچھ مٹی کے سیمپل آدھی لینے کی کاروائی کی گئی ہے یہ بھی میں سپسٹ کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی فیزیکل سروے کے علاوہ ایکسکیویشن کی کاروائی نہیں کی گئی ہے ایکسکیویشن کرنے کا کوئی بھی سٹیز اگر آئے گا تو وہ کئی دن کے بعد آئے گا ورطمان میں کیول فیزیکل سروے ویڈیو فوٹوگرافی جگہوں کی میجرمنٹ اور میجرمنٹ کے اوپرانت شیٹس بنانے کا کام چالو ہے کوئی فیزیکل سروے کے اوپرانت ایکسکیویشن کی کاروائی یا کھوڑنے کی کاروائی یا جمین توڑ کے سیمپل نکالنے کی کاروائی نہیں کی گئی ہے اس پرکار کوئی بھی افاؤڈ آتا تو غلط ہے اسائی کے دورہ خود جانکاری دی گئی ہے کہ ابھی فیزیکل سروے میں ہی کچھ دن لگیں گے اور اس کے اوپرانت ایسی ستیٹی آئے گی تو سٹیجیز میں سب کو جانکاری دی جائے گی سب کے دیوکتہ ہوگی سروے کا کوئی بھی رکنے کا عدیش اگر پرابت ہوگا مانے سپریم کورٹ کا یا کسی بھی انی کورٹ کا وہ تدکال پالن کرائے جائے گا یہ سروے اسائی کے دورہ کروائے جا رہا ہے یہ پرشاسن کے دورہ نہیں کروائے جا رہا ان کو کوئی بھی نردیش آئے گا تو اس کو تدکال پالن کرائے جائے گا تشدد کی آگ میں جل رہے منیپور میں چورا چاند پور کے توربوں بازار علاقے میں ہتھیاروں سے لہت بدماشوں نے کم از کا دس قلی پڑے مکانوں اور ایک سکول میں آگ لکھا دی ہے پولیس نے پیر کو یہ معلومات دی پولیس نے بتایا کہ بدماشوں کی بھیڑ کے آگے سینکرو قواتین چل رہی تھی اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ قواتین انسانی ڈھال کا کام کر رہی تھے انہوں نے بتایا کہ بھیڑ نے ہفتے کی شام کو کیے حملے کے دوران کئی گولیاں چرائی اور دیسی بم بھی پھینکے ہیں راجہ سبھا میں منیپور ماملے میں موڈی سرکار سے بحث کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے راجہ سبھا میں پورزور مطالبہ کرنے والے عام آدمی پارٹی لیڈر سنجھ سنگھ کو پورے مونسون سیشن کے لیے راجہ سبھا سے سسپنڈ کر دیا گیا ہے بات ازاں اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد انڈیا نے پارلیمنٹ کے آہاتے میں منیپور ماملے میں پی ایم موڈی کی قاموشی پر سوال کرتے ہوئے احتجاج کیا پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پی ایم موڈی کو بیان دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کانگریس آپ ترنمول کانگریس و دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان نے جم کر ناروازی کی ترنمول کانگریس و دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے لیے ترنمول کانگریس و دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے لیے موسیقی جب پارمنٹ چلتا ہے جب صدم چلتا ہے it is his duty he should come and make a statement in the house not outside it is safe it is the first time because the government is going out the parliament is going out it is your duty to first inform parliament members then to public suppose if parliament was not there session was not there you could have spoken outside but on the door of the parliament you speak therefore therefore we are requesting the chairman of and also speaker that he should come in the house and make a statement that what is the real that is it is that it is اجازت دینے والے سویڈن کو کیا قبردار کہا ایسا گر کہ مسلم دنیا سے سویڈن نے چھیر دی ہے جانب افغانستان میں شدید بارش کے بعد آئے سہلاب نے لے لی اکتیس لوگوں کی جانب دارالحکومت کابل غزنی اور صبح میدان وردک میں ہوئی ہیں سب سے زیادہ معاتے گین وافی مسجد معاملے میں سپریم کورٹ کی بڑی ہدایت 26 جولائی پانچ بجے تک آرکیالوجیکل سروے پر لگائی ہے روک مریپور میں پھر شروع ہوا وائلنس اب چورا چاند کا تربونگ بازار بنا نشانہ ہتھیاروں سے لیز بدماشوں نے خالی پڑے گھروں اور اسکولوں میں لگا دیا اور پی ایم موڈی سے پارلیمنٹ میں منیپور ماملے پر بیان دینے کا مطالبہ سنجھے سنگھ کو پڑا مہنگا پورے مانسون سیشن کے لیے آپ لیڈر کو کیا گیا سسپنٹ انڈیا کا پارلیمنٹ آہاتے میں مزاہرہ ورلڈ نیوز میں یہ تھی اب تک کی اہم نیشنل و انٹر نیشنل نیوز مزید تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بی بی این چینل بی بی این چینل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع اب بی بی این چینل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ بی بی این چینل دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بی بی این چینل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ بی بی این چینل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ پر وہ ضرور بی بی این چینل تیلی کاسٹ کریں گے کیونکہ بی بی این ایک فری ٹو ایر چینل ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس ایپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بی این چینل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے چینل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کانک کر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بی این چینل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بی این چینل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بی این چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں موسیقی